بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آپ اس جلیل القدر صحابی کے متعلق کو جانتے ہیں؟ تاریخ میں یہ بات قلم بند ہو چکی ہے کہ ان کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہوا اس طرح کہ ان کی والدہ محترمہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کعبہ کے اندرونی منظر کا مشاہدہ کرنے کے لئے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئی اس دن کعبہ کا دروازہ کسی خاص مناسبت کی وجہ سے کھلا ہوا تھا اور اندر داخل ہوتے ہی اسے درد دیزہ شروع ہو گئی اور وہ درد اس قدر شدید تھی کہ اس کے لئے کعبہ سے باہر آنا ممکن نہیں تھا فوری طور پر وہاں چمڑے کی ایک چادر منگوائی گئی جس پر اسے لٹا دیا گیا اور چند لمحے بعد اس نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا یہ خوش اتوار بچہ ام المومنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کا بھتیجہ حکیم بن حزام تھا حضرت حکیم بن حزام کی پرورش شریف النسل عظیم المرتبت اور خوشحال گھرانے میں ہوئی آپ اقل و خیرت طبعی شرافت اور علمی فضل و شرف کے پیکڑ تھے ان خوبیوں کی بنا پر قوم نے آپ کو اپنا سردار بنا لیا اور حاجیوں کی خدمت کا منصب ان کے سپرد کر دیا زمانہ جاہلیت میں حاجیوں کی خدمت کے لیے اپنے مال میں سے ایک خاص حصہ نکال کر الگ کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست سے پہلے حضرت حکیم بن حزام آپ کے گہرے دوست تھے اگرچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پانچ سال بڑے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور انتہائی خوشی محسوس کرتے ان کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ محبت و الفت سے پیش آتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پھوپی حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی تو پھر اس رشتہ داری کی وجہ سے تعلقات اور بھی مضبوط ہو گئے اتنے گہرے اور مخلصانہ تعلقات اور وابط کے باوجود آپ کو یہ سن کر تاجب ہوگا کہ حضرت حکیم بن حضام فتح مکہ کے دن مشارب با اسلام ہوئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملے بیس سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا تھا عقل و دانش کا تقاضی تو یہ تھا کہ حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ تعالی عنہ جیسا زیرک معاملہ فہم دانشور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی ہونے کا شرف حاصل تھا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی تصدیق کرتا اور آپ کی ہدایت کو تسلیم کر لیتا لیکن اللہ کی مشیط ہر چیز پر غالب آتی ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ تعالی عنہ کے تاخیر سے اسلام قبول کرنے سے جیسے آپ متاجب ہوئے انہیں خود بھی تاجب ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر سے کام کیوں لیا وہ ہلاوت ایمانی کا مزہ چکھنے سے اتنی دیر محروم کیوں رہے وہ اپنی زندگی کے ہر اس لمحے پر بے انتہا شرمندہ تھے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے میں گزارا اسلام قبول کرنے کے بعد ایک روز بیٹے نے دیکھا کہ اببا جان زارو قطار رو رہے ہیں پوچھا اببا جان آپ رو کیوں رہے ہیں فرمایا بہت سی باتیں ہیں بیٹے ہر بات پر مجھے رونا آتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر سے کام لیا جس کی بنیاد پر درجات اور خیر و بھلائی کے حصول سے محروم رہا اب میں زمین کے وزن کے برابر بھی خالص ہونا راہ اللہ میں خرج کروں تب بھی ان درجات کو نہیں پہنچ سکتا جن پر پہلے اسلام قبول کرنے والے فائز ہو چکے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بدر اور اہد کی غزوات سے بچا لیا اور میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں قریش کی کوئی مدد نہیں کروں گا اور کسی بھی مارکے میں حاضر ہونے کے لیے مکہ سے باہر پاؤں نہیں رکھوں گا لیکن پھر مجھے قریش کی مدد کے لیے کھینچ کر باہر لائے گیا اور مجھے مجبور کر دیا گیا کہ میں قریش کی ہم نوائی کروں تیسری بات یہ ہے کہ جب میں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو میری نظر سرداران قریش کی طرف اڑتی تو میں یہ سوچتا کہ یہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں اپنی قوم پر ان کا روب و دب دبا بھی ہے قریش میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان خیالات کے آتے ہی میرا ارادہ بدل جاتا اور پھر میں قریش کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جاتا کاش کہ میں نے ایسا نہ کیا ہوتا ہمیں تو ہمارے آبا و اجداد اور بڑوں نے حلاک کر دیا بیٹا بتاؤ پھر میں کیوں نہ روم جس طرح ہم حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے تاخیر سے اسلام قبول کرنے پر تاجب کنا اور مہوے حیرت ہیں جس طرح وہ خود تاخیر سے اسلام قبول کرنے پر متاجب ہی نہیں بلکہ نادم و پریشان ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت تاجب تھا کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ جیسے زیرک اور دانشمند انسان پر اسلام کے خوبیاں مخفی ہیں وہ اللہ کے دین میں داخل ہونے میں سبقت نہ کر سکے فتح مکہ مکرمہ کے دن ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانسار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا مکہ میں چار ایسے اشخاص موجود ہیں میں ان کے شرک سے بیزار اور ان کے اسلام قبول کرنے میں دلی رغبت رکھتا ہوں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عطاب بن عسید جبیر بن متعم سحیل بن عمر اور حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے ان پر فضل کیا کہ وہ چاروں ایک ساتھ اسی رات مسلمان ہو گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کروا دیا نمبر ایک جو اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں وہ آج امن میں ہوگا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا نمبر دو جو کعبہ کے پاس بیٹھ جائے اور اپنے ہتھیار نیچے رکھ دے وہ بھی امن میں ہوگا نمبر تین جو اپنے گھر میں پناہ لے اور دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے وہ بھی امن میں ہوگا نمبر چار جو ابو صفیان کے گھر میں پناہ لے وہ بھی امن میں ہوگا نمبر پانچ اور جو حکیم بن حضام کے گھر میں پناہ لے وہ بھی امن میں ہوگا اسے آج کچھ نہیں کہا جائے گا ان دنوں حکیم بن حضام رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مکہ معظمہ کی نشیبی علاقے میں تھا اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا گھر مکہ کے بالائی علاقے میں تھا حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو یہ اسلام ان کے عقل و دانش پر غالب آ گیا وہ ایسا ایمان لائے کہ یہ ایمان فوراً ان کے رگ و پہ میں سرائت کر گیا انہوں نے اپنے دل سے یہ قطعی اہد کیا اور قسم کھائی کہ میں اپنے دور جاہلیت کی ہماقتوں کا مدعوہ کروں گا اور جس قدر میں نے مال و دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں خرچ کیا اس سے بڑھ کر اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اسلام کی تائید میں خرچ کروں گا واقعی انہوں نے اپنی قسم پوری کر دکھائی دارالندوہ وہ پرشکوہ تاریخی امارت جس میں قریش دور جاہلیت میں مشورے کیا کرتے تھے جس میں سنادید قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنایا کرتے تھے وہ امارت حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھی انہوں نے دور جاہلیت کی یادیں بھلا دینے کی خاطر اسے ایک لاکھ درہم میں فروخت کر دیا ایک قریشی نوجوان نے ان سے کہا چچا جان آپ نے عزت و اکرام کی نگاہ سے دیکھا جانے والا قریش کا ایک عظیم مرکز بیش دیا آپ نے یہ کیا غزب کیا آپ نے فرمایا بیٹا تیری اس سوچ پر مجھے ازہد افسوس ہے اب تقوی اور ایمان کے علاوہ ساری عزتیں ملیہ میٹ ہو گئیں سنو میں نے اسے اس لیے بیچا ہے کہ اس کی قیمت سے جنت میں ایک گھر خرید سکوں میں تجھے گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے ساری رقم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے وقف کر دیا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ نے حج کیا اور اپنے ساتھ ایک سو صحت مند اور موٹی تازے اونٹنیاں لیں اور ان پر خوبصورت اور قیمتی کپڑے ڈالے تاکہ اور زیادہ دیدہ زیب معلوم ہوں اور سب اونٹنیوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا دوسرے حج میں وقوف عرفات کے دوران ایک سو غلام جن کی گردنوں میں چاندی کے کڑے ڈالے ہوئے تھے ان سب کی آزادی کا اعلان کر دیا تیسرے حج میں ایک ہزار بکری منہ میں رضا الہی کی خاطر قربان کی اور ان کا گوشت مسکینوں اور غریبوں میں بانٹ دیا غزوہ حنین کے بعد حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مال غنیمت مانگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا پھر مانگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور زیادہ عطا کیا یہاں تک کہ سو اونٹ ہو گئے آپ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حکیم یہ مال بڑا ہی دل فریب ہے جو دلی قنات کے ساتھ اسے حاصل کرے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور جو اسے تماؤ لالج کے ساتھ حاصل کرے تو اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو کھاتا ہے پر کبھی سیر نہیں ہوتا یاد رکھو دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے جب حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تو ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قسم از ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق پیامبر بنا کر بھیجا آج کے بعد میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا اور زندگی بھر کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قسم پوری کر دکھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں کئی بار بیت المال سے حصہ دینے کے لئے حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا انہوں نے اپنا حصہ لینے سے انکار کر دیا یہاں تک کہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشار فرمایا لوگوں گواہ رہنا میں نے بار بار حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المال سے اپنا حصہ لینے کے لئے بلایا لیکن انہوں نے ہر بار اپنا حصہ لینے سے انکار کر دیا حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ تعالی عنہ زندگی میں اپنے اس موقع پر ڈٹے رہے کسی سے کچھ نہیں مانگا اگر کسی خلیفہ نے کچھ دینے کی کوشش کی تو آپ نے اسے لینے سے انکار کر دیا اور اسی حالت میں اپنے خالق کے حقیقی سے جاملے اللہ تعالی کے ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں آمین آمین یا رب العالمین